اس کے بعد چند اشعار پیش کرنے کے لیے میں قاری محمد صرفراز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور چند اشعار پیش کرمائیں محضت سامین اکرام اور ڈائس پر میٹھے علماء اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے حضرات زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے جلسہ ایسی رتن نبی اصلاح معاشرہ کے حوالے سے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ملحظہ فرمائیں توجہ سر محشر سر محشر گواہی کا نہ کوئی مسئلہ ہوگا عمل کو سامنے رکھ کر سبھی کا فیصلہ ہوگا سر محشر گواہی کا نہ کوئی مسئلہ ہوگا عمل کو سامنے رکھ کر سبھی کا فیصلہ ہوگا یہی بس سو چکر مانے یہی بس سو چکر مانے مجھے تعلیم سنت دی یہی بس سو چکر مانے مجھے تعلیم سنت دی میرا بیٹا میرا بیٹا بڑا ہو کر غلام مصطفی ہوگا یہی بس سو چکر مانے مجھے تعلیم سنت دی یہی بس سو چکر مانے مجھے تعلیم سنت دی میرا بیٹا بڑا ہو کر غلام مصطفی ہوگا میرا بیٹا بڑا ہو کر غلام مصطفی ہوگا آپ لوگ بہت خاموشک تھا سنتے ہیں ایک بار پورا مجمع با آوازے بڑا سبحان اللہ کہیں کہیے سبحان اللہ آئیے حضرات چند مصر اور آپ پیش کر رہا ہوں لازا فرمالیں کہ دھڑکنوں تم ہی کہو دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا سامنے آنکھوں کے جب گمبد خزرا ہوگا سامنے آنکھوں کے جب گمبد خزرا ہوگا دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا سامنے آنکھوں کے جب گمبد خزرا ہوگا آ میری روح کے ہر تہے میں بسالوں تجھ کو آ میری روح کے ہر تہے میں بسالوں تجھ کو آ میری روح کے ہر تہے میں بسالوں تجھ کو اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا اور ایک پیغام آپ کو دیتا ہوں سارے گجنیر والوں کو کہ نبی کی بات پر پیارے یہ کیسے آنکھانی ہے نبی کی بات پر پیارے یہ کیسے آنکھانی ہے تیری حرکت بتاتے ہیں منافق کی نشانی ہے نبی کی بات پر پیارے یہ کیسے آنکھانی ہے تیری حرکت بتاتے ہیں منافق کی نشانی ہے برے لی اور دی بردی کا چلو جھگڑا مٹا ڈالے برے لی اور دی بردی کا چلو جھگڑا مٹا ڈالے کہ مدینہ جس کو کہتے ہیں سبوں کی راج دھانی ہے مدینہ جس کو کہتے ہیں سبوں کی راج دھانی ہے مدینہ جس کو کہتے ہیں سبوں کی راج دھانی ہے اسلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ جس کو راج دھانی ہے سبوں کی راج دھانی ہے